اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ جانتا کا دل جیتا اسے دیش کا بہت بہت پیار ملا پلیز ویلکم ون اینڈ اونلی نانا پاٹیکر بیٹھے بہت سارے فلمی سٹار آپ کے عدالت میں آئے ہیں لیکن کسی کی زندہ بات کا نعرہ میں نے آج پہلی بار سنے تو آپ کی عدالت کے اس خاص شو کے لیے جیج کے طور پر ہمیں آمدر کیا ہے جانے مانے پترکار اجائے اپادہائے کو اور آپ کی عدالت میں آج کا مقدمہ شروع کریں اس سے پہلے آج کے جج آج اپادہائے کی عزازت چاہیں گے آج کی کاربائی شروع کرنے کے لیے عدالت کی کاربائی شروع اور اس سے پہلے کہ پہلا الزام لگے ان نانا پاٹیکر پر ایک نظر ڈالیں گے ان کے فلم کریر پر فلم کی دنیا میں پارم پر اکنائکوں سے الگ نانا پاٹیکر نے سینما میں کریئر کی شروعات کی گمن سے پر فلم انکش میں ویوستہ سے لڑنے والے یوک کی بھومیکہ نے انہیں پہچاند دلائی مہورے اور سلام بومبے میں نانا پاٹیکر کی ایکٹنگ کو سراہا گیا پرندہ کی بھومیکہ کے لیے نانا پاٹیکر کو بیسٹ سپورٹنگ آفتر کا ناشنل عورد ملا انگار میں نانا پاٹیکر ویلن بنے گرانتی ویر اور تیرنگا میں نانا پاٹیکر کی ایکٹنگ میں انہیں لوگ پریتا کے شکھر پر پہنچایا یہ لے یہ مسلمان کا خون یہ ہندو کا خون اس میں مسلمان کا کونسا ہندو کا کونسا بتا سالے بنانے والے نے اس میں فرق نہیں کیا تو کون ہوتا ہے فرق کرنے والے نانا پاٹیکر نے ہر ترہ کے رول کیے اگنی ساکشی میں وائٹ بیٹر خاموشی میں دیف اڈ ڈنگ فادر وجود میں سکیتسوفرینک اور اب تک چھپن میں پولیس آفیسر نانا پاٹیکر نے فلم پرہار کو ڈائریکٹ بھی کیا اوہ دیکھیں آپ پیدا ہویا اور مر بھی گئے دیکھیں وہ جو پڑے ہیں وہ آپ ہے اور وہ چلہ رہی ہو آپ کی ماں یشونت اور آنچ جیسی فلموں میں پلے بیک سنگنگ بھی کی اوچھی دکان فکا پکوان خدر کی لنگوٹی چاندی کا پکدان سامے سے بیک سنگنگ بھی میرا دش مہان بیلکم اور بلک ماسٹر رام گوپال برما کی فلم The Attack of 2611 میں نانا پاٹیکر نے ایک پولیس آفیسر کا چیلنجنگ رول کیا ہے سب سے الگ سب سے برسٹائل نانا پاٹیکر آپ کی عدالت میں اپنا مقدمہ خود لڑیں گے تو مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام فلم سٹار نانا پاٹیکر پر آپ کی عدالت میں فلم سٹار نانا پاٹیکر پر الزام ہے کہ انہوں نے آتنک وادی حملے کو بھنانے کی کوشش کی ہے نانا یہ جو Attack of 2611 فلم ہے اس کے بارے میں انٹریجنس بیورو نے ایک رپورٹ تیار کی ہے انہوں نے کہا کہ اس فلم میں پاکستانی آتنک وادیوں کے سامنے پولیس آفیسر کو سر جھکاتے سیرنڈر کرتے ہیلپ لیس دکھائے گیا ہے گلت ہے اور یہ بھی گلت ہے کہ ہوم منسٹری نے بہت سارے امینڈمنٹ ڈائلوگز کو چینج کرنے کے لیے سینز کو چینج کرنے کے لیے کہا ہے نہیں بلکل نہیں سینسر بورڈ کو ایک چھتھی لکھے ہومینیسٹری وہ چھتھی کی کاپی میرے پاس میں ہے نہیں مجھے نہیں معلوم سینسر بورڈ میں ایک محترمہ تھی مسلم دوسرے ایک ہمارے بھائی ساب تھے اور کوئی کٹ نہیں فلم میں کوئی ایسی ایک چیز ہوگی کہ نہیں یہ نکال دو یہ لفظ نکال دو اسی کوئی بات نہیں اس میں جو چٹھی میں لکھا ہے کہ خوفیہ ویوہاگ نے سرکار کو آگاہ کیا ہے کہ فلم میں حملے کے دوران راجی اور کندر سرکاروں کو ہتپرب اور دوویدہ میں دکھایا گیا ہے فلم میں تین دن تک تاج ہوتل میں پاکستانی آتنگبادیوں کے ساتھ ہوئی کھونی جنگ کے دوران سرکار اور سرکشہ ایجنسیو کو فیصلے لینے میں دیر کرتے اور دھرمول رویہ اپناتے بھی دکھایا گیا ہے نہیں تو تو اس کا مطلب آئی بی کی انفرمیشن کمزور ہے شاید نانا یہ صحیح ہے کہ یہ فلم اتنی ڈراؤنی ہے شیخر کپور نے کہا کہ انہوں نے یہ فلم دیکھی تو ان کی رات کی نین اڑ گئی نہیں یہ جو واقعہ تھا ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ یہ گھٹ رہا تھا اس کے بعد بھی کتنے دنوں تک آج بھی یاد کرو تو ہماری نین اڑ جاتی ہے تو وہ سامنے دیکھنے کے بعد یہ بالکل جائز ہے کیونکہ یہ بات یاد کر ہم اسے خوش ہو جائے گھنونی بات ہے تو جو گھنونی بات ہے جس کو یاد کر خوش نہیں ہوتی جس کو دیکھ نین دوڑ جاتی ہے اس پر فلم بنانے کی ضرورت کیا اس کے بعد یہ واقعہ ہے اس کے بعد ڈیریکٹر کچھ کہنا چاہتا ہے وہ آخر کے پندرہ منٹ ہے اس پندرہ منٹ کے لئے یہ دکھانا پڑے گا کیا ہوا تھا اور وہ جو پندرہ منٹ ہے جس میں ڈیریکٹر کہنا چاہتا ہے کہ اس کے لئے میں نے کردار کیا ہے راکش ماریہ صاحب کا اس کے ذریعے انہوں نے کہنے کی کوشش کی ہے مجھے لگتا ہے کہ بیان ویسے نہیں کر سکتے کہ یہ ایسے ہوا ایسے ہوا اس کا ایک پورا امپیکٹ آتا ہے پوری فلم دیکھنے کے بعد کیسے گھٹا کیا ہے تو آپ کی سائیکی میں جائے گا اس کا یہ پرنام ہوگا اور آکیر میں جب آپ اٹھ کے باہر جا رہے تو مجھے پورا یقین ہے آپ ایک لفظ نہیں بولیں گے ایک دوسرے کے ساتھ یہ سوچنے پر مجبور کرے امیتہ بچن نے کہا جب میں نے فلم دیکھی تو میری آنکھ میں آنسو آگئے میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہنی پایا خاموش رہ گیا مجھے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ نانا تو میں نے کہا کہ یہ فلم تو لگتی ہی نہیں یہ تو ہے نہیں فلم پیسے کمانے کے لیے یا چلو کوئی کمرشل ایکسپلائٹ کریں گے ویسی بات ہے نہیں یہ ایک انوحو ہے اور اس کے بعد ایک نصیحت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب یہ 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 عمر کے بچے ہے کوئی بھی دھرم یا پندھ کا ہوگا میرا بچہ ایسے کرتا کیوں ہے مجھے لگتا یہ جڑ تک مجھے جانا چاہیے میں نے آج تک کوئی دھرم پندھ میں نے مانا نہیں مجھے لگتا ہے میں انسان ہوں یہ کہنے کے لیے نہیں یہ ڈائلوگ اور سچ میں مطلب کیا ہوتا ہے کرانتی ویر کا سین دیکھو یہ خون کا چھلو تھوڑا ڈرامیٹائز کر دیا لیکن اصلیت تو وہی ہے اس میں کوئی مطلب ڈرامے بازی زیادہ ہے نہیں اب اس طرح کی ہائیکی کی فلم تھی تو اس میں وہ کرنا پڑا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں کوئی فرق کیا فرق ہو سکتا ہے مجھ نہیں لگتا ہمارے پاس ایک اتنا بڑا مادھیم ہے پرابابی اور فلم کے ذریعے اگر ہم کچھ کہتے ہے تو بہتر ہوگا تو ٹونٹی سکھ ایلیون جو فلم منائی ہے اس کے مادھیم سے کیا کہنا چاہتے دیکھو لیکن کچھ بتا دیں کہ شاید سب لوگ دیکھیں نہیں مجھے 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 ایسے لگتا ہے کہ میں پہلے ہی کہہ دوں یہ فلم ہے نہیں ایک ایک انبھو ہے اور اس کے بعد ایک نصیحت ہے اور مجھے پورا یقین ہے ایک بار دیکھنے کے بعد آپ چھوپنے بیٹھیں گے دس بار یہ فلم دیکھیں گے مجھے پورا یقین ہے کیونکہ یہاں نہ تو چکنی چمیلی ہے نہ تو منی بائی ہے کوئی نہیں ہے باوجود اس کے آپ سوچیں گے نہیں یہ مجھے دیکھنی چاہیے آپ کو کچھ کہتی رہے گی یہ جنجوڑ دے گی جب فلم کا بچارہ آیا تھا جس دن رام گپال برما کے مند میں وہ سائٹ پر گئے تھے تاج میں جہاں پر یہ اٹیک ہوا تھا اور وہ مکھی منتری کے ساتھ گئے تھے تو مکھی منتری کی کرسی چلی گئی تھی یہ اس وقت رامو نے مجھے نہیں لگتا فلم کے بارے میں سوچا ہوگا ریتیش بھی گیا تھا تو ریتیش اور رامو فلم بنانے کی سوچ میں وہاں گئے تھے یہ سوچنا غلط ہے مجھے لگتا ہے رامو نے اس کی سفہی بھی دیئے اس نے کہہ دیا سو بار تو گھر جانے تو نہیں رامو کی بات رامو سے کرو لیکن آپ یہ فلم جب لوگ دیکھیں گے تو کیا اس کے بعد کسی دو چار لوگ کی کرسی جائے گی نہیں کرسی نہیں جائے گی مطلب یہاں سے مطلب مزا کی بات الگ لیکن یہ فلم دیکھنے کے بعد میرے ان بچوں میں بدلہ بہت آئے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ نیا جو قراب ہے یہ ان کے لیے یہ فلم ہے یہ ان کے فیوچر کے لیے ہے تو میں کس کی کرسی جاتی نہیں جاتی اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے فم ہو جائیں گے مجھے اس سے زیادہ لینا دینا ہے so I'm sure that he'll love it confirm confirm نانا اگر آپ کا یہ کمیٹمنٹ ہے کہ اس فلم سے ہمارے نوجوان بچے کچھ سیکھیں گے تو یہ جو الزام ہے یہ میں چالیس سال میں اتنے الزام لگے کورٹ میں پہلی بار آیا ہوں میرے پاس بڑی لمبی فیرس تھے نہیں وہ تو ہوگی کچھ تو میرے بھی کسی میں میں نے کسی مالوم نہیں ہوں گے تو میں بھی ایک لست دوں لیکن الزام تو ہوتے رہیں گے آپ اگر فرم ہے آپ کے اگر اس سے پیسے کچھ ملتے بھی ہے اگر پروڈیسر کو تو ہم نے بتایا کہ بھائی یہ باتیں کرنی ہوگی تمہیں ایسے کرو ایسے کرو کیونکہ ایسی فلم میں ایک کمرشل اس کا ایکسپلائیٹیشن کتنا کرو گے تو یہاں میں سوال پوچھوں اگر پراہار دیکھی ہے کتنی بار دیکھیں ویلکم کتنی بار دیکھیں دھندے میں فرق تو ہوگا سر دس بار سر ہم یہ پچھر جنور دیکھنے جائیں نہیں اور دیکھنے کے بعد مجھے معلوم میں تنہیں دس بار بولا ہے تو یہ گیارہ بار دیکھے گا سر جنور دیکھے گا سر دیکھنے دیکھنے آرے 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 آپ کی عدالت میں اگلا اجزاء آپ کی عدالت میں فلم سٹار نانا پاٹیکر پر آروپ ہے کہ انہیں بہت جلدی غصہ آتا ہے نانا فلم انڈسٹری کے لوگ یہ کہتے ہیں اور انہیں یہ امپریشن ہے کہ بہت شورٹ ٹیمپرڈ ہے ہاں بلکل چلانے لگتا ہے یہ ڈانٹنے لگتا ہے لڑنے لگتا ہے جھگڑا کرتا ہے وہ سکرین کا اس کے پیسے ملتے ہیں مجھے مطلب وہ رول کے لیے باقی غصہ تو ہوتا ہوں لیکن اس غصے کے بجے سے ایک دو ڈیریکٹر نے سوچا کہ نانا پاٹیکر کو یہ رول نہ دیا جائے بلکل صحیح ہے اے بیڈنسڈے کا رول آپ کو اس لیے نہیں ملا بلکل مجھے نصیر نے بات بتائی یہ کہ نصیر والا رول وہ مجھے دینا چاہتا تھا نصیر نے میرا نام سیجسٹ کیا تھا تو پانڈے نے کہا نہیں یار وہ مارخہ نہ بڑے گا تو میں نہیں بات میں پانڈے کو ملا حال میں تو میں نے کہا ایسے مد کریا مطلب تھوڑا گسیل ہوں لیکن میں پاگل نہیں ہوں یا ایک اور کسٹہ میں نے سنا کہ ایک ڈیریکٹر نے آپ کو کہا کہ ہیروین ڈانس کر رہی ہے تو نانا تھوڑا سے ہاتھ پہر ہلا دو لیکن نانا تو ایسے دیکھتے رہے اب وہ ہاتھ پہر ہلا رہی تو میں بوا یا اس لیے جو رائٹر ہیں وہ بھی آپ کے لئے ایسے ڈیالوگ لگتے ہیں اب یاد ہے آگئے موت کا تماشا دیکھنے لیکن یہ جو پرٹیکلر جو سین کر رہے تھے اس وقت اب یہ ٹھیک نہیں تھی میں اسپطال میں تھا اور میہل کمار نے تقریباً ایک دو تین ہزار کا آڈینس بولایا تھا اب میں نہ آؤں بہا جاؤں تو اتنا پیمنٹ کرنا پڑتا تو میہل کمار ہسپٹل میں آیا نانا تو میں نے کہا چل چلتے ہیں اب سین لکھا ہوا نہیں ہے تو میں نے کہا ایک کام کر ایک ہی وقت پانچ کیمیری لگا دے اور ایک تو کیمیرا چلتے رہنا چاہیے تو میگزینز تیار رکھنا مجھے معلوم نے میں کیا بولنے والا ہوں اور ویسے سین ہوا ہے وہ وہ پہلے لکھے ہوئے نہیں تھے یہ بہت لمبا ڈیالوگ ہے پورا آگئے میری موت کا نمائشن دیکھنی اب مجھے لٹکا دوگے زبان ایسے باہر آئے گی آنکھے آپ کو یاد ہے آپ سننا چاہتے ہیں یہ یہ سچ سچ میں یہ یاد نہیں ہے ابھی اچھا ان کا کہنا ہے کہ دیکھ کے اگر اس میں سے ایک دو لائنے بھی آپ آگئے میرے موت کا تماشا دیکھنے اب مجھے لٹکا دیں گے زبان ایسے باہر آئے گی آنکھیں باہر آئے گی اور یہی لٹکتا رہوں گا پھر میرا بھائی مجھے نیچے اتارے گا آپ چرچا کرتے ہوئے چلے جاؤ گے کھانا کھا گے اور پھر سے سو جاؤ گے تمہاری یہی نامردان کی بزدیلی ایک دن اسی دیش کے موت کا تماشا اسی خاموشی سے دیکھیں کچھ نے کہنا چاہتا تمہیں بس ہو گیا مجھے معلوم نے وجود فلم دیکھئے کسی وجود ایک فلم تھی جس میں ایک بہترین قویتہ جیسے لکھی تھی جعوید صاحب نے اکھتر صاحب نے اور مادھوری کے لیے میں ایک طرفہ مادھوری سے پیار کرتا ہوں ظاہر ہے اس کی طرف سے تو نہیں ہو سکتا تھا میں ایکٹر ہوں اس میں ڈیریکٹر ہوں ناٹک کا اور وہ سوچتا ہے کہ مادھوری ہے وہاں اور وہ سوچتے ہوئے وہ کہتا ہے مادھوری کے لیے کہا تھا تو آج تک بھولانے میں کیسے بتاؤ میں تمہیں میرے لیے تم کون ہوں کیسے بتاؤ میں تمہیں تم دھڑکنوں کا گیت ہو جیون کا تم سنگیت ہو تم زندگی تم بندگی تم روشنی تم تازگی ہر خوشی پیار ہو پریت ہو منمیت ہو آنکھوں میں تم یادوں میں تم نندوں میں تم خوابوں میں تم تم ہو میری ہر بات میں تم ہو میرے دن رات میں تم صبح میں تم شام میں تم سوچ میں تم کام میں میرے لیے پانا بھی تم میرے لیے خونا بھی تم میرے لیے ہسنا بھی تم میرے لیے رونا بھی تم اور جاغنا سونا بھی تم جاؤں کہیں دیکھو کہیں تم ہو وہاں تم ہو وہی کیسے بتاؤ میں تمہیں تم بین تمہیں کچھ بھی نہیں کیسے بتا میں تمہیں میرے لئے تم کون ہو یہ جو تمہارا روپ ہے یہ زندگی کی دھوپ ہے چندن سے ترشاہ ہے بدن بیتی ہے جس میں ایک اگن یہ شوکھیاں یہ مستیاں تم کو ہواوں سے ملی ظلفے گھٹاؤں سے ملی خوٹوں میں کلیاں کھل گئی آنکھوں کو جھیلے مل گئی چیرے میں سمٹی چاندنی آواز میں ہے راگنی شیشے کے جیسا ہنگ ہے پھولوں کے جیسا رنگ ہے ندیوں کے جیسے چال ہے کیا حسن ہے کیا حال ہے یہ جسم کی رنگینیاں جیسے ہزار اے کسی باہو کی یہ گولائیاں آچل میں یہ پرچھائیاں یہ نگریاں ہے خواب کی کیسے بتاؤں میں تمہیں حالت دلے بیتاف کی کیسے بتاؤں میں تمہیں میرے لئے تم کون ہو کیسے بتاؤں میرے لئے تم دھرم ہو ایمان ہو تمہیں عبادت ہو میری تمہیں تو چاہت ہو میری تمہیں میرا ارمان ہو تکتا ہوں میں ہر پل جسے تمہیں تو وہ تصویر ہو تمہیں میری تقدیر ہو تمہیں ستارہ ہو میرا تمہیں نظارہ ہو میرا یودھان میں میرے ہو تم جیسے مجھے گھیرے ہو تم پورب میں تم پشم میں تم مطر میں تم دکھن میں تم سارے میرے جیون میں تم ہر پل میں تم ہر چھن میں تم میرے لئے رستہ بھی تم میرے لئے منزل بھی تم میرے لئے ساغر بھی تم میرے لئے ساہل بھی تم میں دیکھتا بس تم کو ہوں میں سوچتا بس تم کو ہوں میں جانتا بس تم کو ہوں میں مانتا بس تم کو ہوں تمہیں میری پہچان ہو کیسے بتاؤں میں تمہیں دیوی ہو تم میرے لیے میرے لیے بھگوان ہو کیسے بتا میں تمہیں میرے لیے تم کون ہو کمال کی بات ہے کہ اس کی جو لی ہے چند ہے اس کی وجہ سے پچیس سال پہلے بیس سال پہلے جو لیکھا ہوا ہے وہ ذہن سے نکلتا نہیں اس کا ایک ریدم ہے چند کے وجہ سے نہیں نکلتا یا مادوری کے وجہ سے وہ تو ہے یہ وہ تو ادھیارت ہے وہ تو ہونا ہی ہے لیکن مادوری کے لیے اتنی اچھی باتیں اور میں نے سنا کہ پرکاش شاہ جب راجنیتی کے سیٹ پر تھے انہوں نے آپ سے کہا گانا گانے کے لیے تو ان کو اتنا ڈانٹا ہے کہ ان کے آنکھ سے آنسو نکل گئے کیسے میں نے پرکاش ہو ڈانٹا ہے اخبار ہم تو یہ چھپا میں اخبار زیادہ تر پڑھتا نہیں اور یہ بھی چھپا کہ انوراک کشب کو آپ نے ایک سین کے دوران بڑی زور سے تھپڑ مارا ایکٹنگ کرتے ہوئے اور پھر آپ نے کہا کہ دیکھا کتنی زور سے مارا بہت شانہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو یہ ایسے منگڑند کچھ بھی عاروب لگاتے ہیں بیس سال سے ایسے عاروب لگاتے ہوئے آئے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ نانا پاتے کر اصلی زندگی میں پرندہ کے اس کھلنائک جیسا ہے جو بار بار اپنا ماتھا پیٹتا ہے پہلا نیشنل ایوارڈ بہاں ملا تھا سر پیٹنے کے بعد لیکن اصلی زندگی میں بھی سر پیٹتے ہیں یا صرف دوسروں کا اور جب بھی اوارڈ ملا تھا تو میں نے سنا کہ سٹیج پر جب آپ گئے اوارڈ لینے کے لیے تو آپ بہت زور زور سے روئے نہیں تو میں کیوں روں بھائی وہ میرا کمپیٹیٹر تھا دوسرا جس کو نہیں ملا وہ رو رہا تھا لیکن پرندہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک پرفورمس کچھ باتیں کچھ فلمیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہو جاتی ہے وہاں تم کچھ کرتے نہیں اگل بگل کے لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں کہ اس کی ایک ریاکشن ہو جاتی ہے ویسے ہی میں ٹوینٹی سکس ہیلیون کا بھی وہی ہوا ہے اگر کوئی ایکٹر کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا تو مجھے نہیں لگتا وہ صحیح ہے کیونکہ اس کے لیے بہت ہی بہت سی باتیں نیر بھر ہوتی ہیں مطلب میرا کوئی آرٹیسٹ ہے رائٹر ہے کامیرمن ہے ڈیریکٹر ہے اور سب کل ملا کے جب ہو جاتا ہے تب جا کے مزہ آتا ہے میں نے میں نے میں نے کیا ایسے نہیں ہوتا خاموشی کا جو ہے رول سنجائی بھنسالی نے اتنا بہترین اس کو پہلے ہی لکھ کے رکھاتا ہے تو اس کے بعد جا کے صرف کرنا ہے تو بڑی آسانی ہوتی ہے یہ بات ضرور ہے کہ پہلے چودہ میں نے ہم وہ بھاشا سیکھ رہے تھے تاکہ جو ڈیف ایڈم کی جو بھاشا ہے جو اس میں جو بچے کے میرا کام کیا تھا اس کی ماں اور باپ دونوں ڈیف ایڈم اما اور ڈیف تو اس کی ماں نے ہم کو سکھایا تو یہ بچہ جو ہے ماں باپ کو کیا لگتا ہے وہ ہم کو سمجھاتا تھا کہ اب وہ یہ یہ کہہ رہی ہے وہ بیچ میں ان کے ساتھ تو وہ ادھر تو دیکھنے کے بعد اتنا برا لگتا تھا کہ ماں اور باپ دونوں گنگے ہیں اور یہ بچہ وہ کمینیکٹ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ پرندہ میں میں نے سنا کہ جو ایک جلنے والا سین تھا وہ اس قدر ہوا کہ آپ بلکل مرتے مرتے بچے ہاں میں جل گیا پھر ایک سال تک میں شوٹنگ نہیں کر پایا میں ساڑ دین اسپتال میں تھا ایک وہ جو جھولے پہ جو ہے میں جل رہا ہوں وہ واقعی میں جل رہا تھا اور لوگ سوچ رہے تھے آپ ایکٹنگ کر رہے ہیں نہیں پرابلم ہوئے ہے ایکٹنگ تو ہے ہی لیکن وہ جھولا ہے اس طرح بھی آکھ تھی اس طرح بھی آکھ تھی یہاں کہیں میں کودا اور جھولے پہ لیپ لیتے ہوئے وہ پیرفیسل گئے لیکن کانچے وہ بہت سی بوتلے پھیکی تھی وہ کانچ تھے اور وہاں سے اس طرف سے وہ جا کی چلا رہا تھا نانا آرہی اوکے تو میں نے اپنی طرف دیکھا تو میری یہ سب یہ سکین جو ہے میرے چپل پہ گر گئی تھی تو میں نے کہا نو ہم نوڑ اوکے تو پھر جا کے بوجھایا پھر وہاں ڈاکٹر تھے امیجیٹ کارڈ کے پھر بعد میں نانا وٹی میں اسپتال میں گئے کافی سمیں اسپتال میں رہنا پڑا ساڑ دن پھر کافی یہ کچھ تھا ہی نہیں سب نکل گیا تھا گلوز جیسے نکلتے ہیں نانا ہماری دعائیں ہیں کہ آپ کو آگے ایسا کوئی حاصلہ نہ ہو آپ کی عمر بہت ہو آپ لوگوں کا منوجہ کرتے رہے ہیں ویسے بھی ویسے جلتے ہی رہتے ہیں یار یہ سچی آنکھ سے نہیں تو یہ ایسی جو چل رہا ہے ہمارے اردگرد درد تو ہوتا ہے فلموں کے ذریعے جتنا کہنے کا مطلب کوشش کریں گے وہتنے کریں گے لیکن جو ہوتا ہے گرگڑتا ہے اس سے بڑی کوفت ہوتی ہے تکلیب ہوتی ہے ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس مادیم ہے ہماری گھٹن ہے ہم نکال سکتے ہیں جن کے پاس کچھ ہے نہیں وہ کیا کریں گے میرے پاس یہ اگر مادیم نہیں ہوتا تو میں کیا کرتا ہے سچ میں کہتا ہوں کہ میں پاگل ہو جاتا تھا کیونکہ وہ جو گھٹن ہے وہ نکالے کے اسے ہماری باہر تو مجھے لگتا ہے یہ جو سفوکیشن ہے بچوں کا آج کے پیڑی کا اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کو آوٹلیٹ نہیں ہے وہ آوٹلیٹ ہمیں چاہیے جب آپ سکرپٹ سیلیٹ کرتے ہیں روز سیلیٹ کرتے ہیں تو یہ دھیان میں رکھتے ہیں کہ اس طرح کی بھاونیں اس کے اندر اجاگر ہوں لوگوں کو سیکھنے کا موقع نہیں ہے میں بہت میں چینج بھی بہت کرتا ہوں دخل اندازی بہت کرتا ہوں لیکن اس میں میں نے کبھی یہ نہیں لکھا کہ یہ ڈائلوگ میں نے لکھے ہے یا یہ میرا پناہ ہے وہ جاتا ہے انہی کو کریڈٹ لیکن اتنے سال تھوڑا پڑتا بھی ہوں تھوڑا لکھتا بھی ہوں تو اس کی بہجے سے ایسے لگتا ہے کہ نہیں یہ میں کر پاؤں گا کہیں گلت ہوتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں لیکن یہ مجھے بھی بڑی کوفت ہو رہی ہے اس وقت کل کا بھی حصہ جو مطلب واقعہ ہوا ہیدر آباد کا اس کے پہلے ہوا اندر کہیں چھوٹا ہوتے جا رہا ہوں سکوڑ رہا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کیوں ہو رہا ہے سب کچھ ٹھیک تھا کل تک آج ایسے کیوں ہو رہا ہے اور یہ وجہ یہ ہے کہ آج میں ایک باپ ہونے کے ناتے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا بیٹا بھی کئی ایسے کچھ اس میں چلا گیا تو مطلب یہ میں میں نہیں سب ہی باپ سوچ رہے ہوں گے اس کا حل مجھے لگتا ہے میں یہاں آیا اچھا ہوا تھک گیا تھا میں سوچ رہا تھا کہ جاؤں نہ جاؤں لیکن میں آیا رہا جت میں سچ کہتا ہوں میں خوش ہوں کہ اس مادھیم سے اس مادھیم کے ذریعے میں کچھ کہہ پاؤں گا لوگوں تک میں پہنچنے کی کوشش کروں گا اگر کوئی غلط سمجھ رہا ہے میں فلم پرموٹ کرنے آیا ہوں تو ایسی بات نہیں فلم چلے نہ چلے وہ اس کا اپنا میریٹ ہوگا نہیں چلے میں کچھ نہیں کر سکتا جتنا کرنا تھا میں نے کر دیا لیکن ایسے بھی بات نہیں کہ ہارا ہوں مجھے لگتا اس میں سے ہی بچے نکلیں گے کل اس میں سے کوئی یہاں ہوگا پھر وہی بیٹن ہاتھ میں لے کے پھر وہ دوڑے گا ریلے ہے یہ اور کیا پچھلے دو سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ دیش کے نوجوان سڑکوں پر نکلے ہیں کئی وار لیڈرشپ کے ساتھ کبھی بینہ لیڈرشپ کے ساتھ اور انہوں نے وندے ماترم کا نعرہ لگایا بھارت ماتا کی جائے لگایا اور سرکار کو جھکنے کے لئے مجبور کیا ہم نے بالکل کریں گے آخر کار طاقت تو ہماری یہی ہے نا ہم تو ابھی تھوڑے دن کے بعد آشیرواد کے لئے ہی رہیں گے نا اور کیا مطلب آپ میں تو چلوں گا ان کے ساتھ آپ کی عدالت نے اگلا اجساں آپ کی عدالت میں فلم سٹار نانا پاٹیکر پر الزام ہے کہ انہیں انفیریارٹی کامپلیکس ہے نانا میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا اس میں آپ نے کہا کہ تیرہ سال کی عمر میں جب ممبئی میں سکول میں گئے تو آپ کو من میں ایسا ہین بھابنہ انفیریارٹی کامپلیکس لگا کہ کوئی میرے سے بات کرے گا کہ نہیں کرے گا 59 کی بات ہے یہاں جب آیا ساتھوی ککشا کے لئے میری ماں سی ہے وہ ٹیچر تھی تو سدھارنے کے لئے میری ماں نے گاؤں سے موسی کے پاس بھیجا تو اگلے سال موسی نے اس کے بچے خراب نہ ہو اس لئے مجھے واپس بھیج دیا لیکن یہ تھا کہ ہم انگریزی نہیں بول پاتے آج بھی انگریزی میں صحیح طریقے سے نہیں بول پاتا تاکہ وہ کبھی نوبت ہی نہیں آئی جے جے سکولہ پارٹ میں گئے تو وہاں تو لانگویجک کا کوئی سوال ہی نہیں برش اور پیپر ہے پینٹ ہے اور ہمیشہ لگتا تھا کہ اس شکل سے سبھی اتھنے میرے باقی کے بھائی جو تھے وہ دکھنے میں اچھے خوبصورت تھے اور میری یہ اپنی شکل تھی تو مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میرے ماں باپ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں مجھ سے کم کرتے ہیں تو ایک بار میں نے ناٹک میں کام کر دیا گاؤں میں جب تھا تو وہ ناٹک دیکھنے کے لئے پیتا جی بمبی سے گاؤں آئے تھے تو میں نے کہا یہ بہت اچھا طریقہ ہے پیتا جی کا دھیان اپنی طرف موننے کا تو ویسے میں تھیٹر شروع کیا لیکن ہمیشہ میں اپنے آپ کو چھوٹا اور کم سمجھتے آیا تاکہ مجھے لگا مجھ میں کچھ کمی ہے اور پھر تھیٹر کے بعد میں ان سے الگ اب وہ وہاں بیٹھے میں یہاں ہوں تو یہ میری جاگیر رہتی تھی مجھے دیکھنے آئے ہیں تو میں بڑا خوش ہوتا تھا تو آہستہ 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 وہ کمپلکس چلا گیا اور پھر وہ وشواس اپنے اندر آیا اور تھوڑی غم انڈ جو دکھتی ہے تیرہ سال کی عمر میں آپ کو فلموں کے پوسٹر پینٹ کرنا پڑتا تھا تاکہ جو بزنیس تھا ہمارے پتا جی کا وہ چھوپٹ ہو گیا اور پھر تیرہ سال کی عمر میں ہم نوکری کرنے لگے فلم کے پوسٹرز آٹھ کلومیٹر چل کے جانا آٹھ کلومیٹر واپس آنا دن کے سولہ کلومیٹر پہ تیس روپے میں اور ایک وقت کا کھانا لیکن مجھے لگتا ہے ان دنوں نے جو سکھایا وہ میں کہیں نہیں سکھ پا تھا اس وقت یہ جو سکھایا کہاں ملے گا سکھنے کو کونسی پارشالہ ہے اگر آپ جانتے تھے کہ ایسا چہرہ ہے تو فلموں میں کیسے آگئے وہ بھی ہیرو بننے کے لیے میں تھیٹر کر رہا تھا سمیتہ پاٹیل کی وجہ سے میں فلم میں آیا اس نے زبردستی مجھے نانا تُو فلم میں آجا میں نے کہا مجھے نہیں کرنا میں آئم ہیپی بھی تھیٹر لیکن فلموں میں ہیرو کی میں جوتی ہے سلمان خان رتی کروشن باڈی والے بھنگ اچھے تگڑے جن کی چہرہ مہراج چاہے آپ جیسے دیکھتے ہو وہ رہے گا ایک منٹ دو منٹ دو منٹ کے باڈ آپ کیا کرتے ہو میرا سوال یہ ہے جب ہم کریکٹر کو نیواتے ہیں تو اس کو جینہ بھی پڑتا ہے تو گمن سے لے کر کے 26-11 تک آپ میں کیا کیا بدلاؤ آئے جو رولز جو کریکٹر آپ نے کیے ہیں اس میں اس کریکٹر کو نیواتے نیواتے آپ میں کیا چینجز آئے نہیں ایک تو پہلے سمانج میں جو گھٹ رہا ہے اس کی وجہ سے مجھے جو بدلاؤ آتا ہے اس کی وجہ سے میں اس طرح کے کردار کرنے کی سوچتا ہوں کیونکہ مجھ میں جو بدلاؤ آتا ہے میری سوچ میں بدلاؤ آتا ہے اس کی وجہ ہوتے ہیں سوا کا اگبار وہ اگبار میں جو پڑتا ہوں اس سے وہ گھٹن ہوتی ہے سپوکیشن ہوتا ہے چیڑاتی ہے وہ سب کچھ ہے تو اس لئے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ذریعہ ہے جس کے ذریعہ یہ سب نکل جاتا ہے لیکن ایک ہاتھ کردار کرتے ہوئے مجھ میں کوئی بدلاؤ پرندہ کا کرتے ہوئے مجھ میں کوئی بدلاؤ آیا تو وہ نہیں آیا لیکن مجھے تکلیف ضرور ہوئی کرانتی ویر کرتے ہوئے مجھے تکلیف ہوئی کرانتی ویر نائنٹی تھریز کے جو کمینل رائٹس تھے اس پر آدھاریت تھی تو اس دائرے سے گزرتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے وہ تو ہونا ہے لیکن اس میں مجھ میں کیا بدلاؤ آیا مجھ میں بدلاؤ نہیں آیا لیکن وہ تکلیف سوچ میں بہت کچھ بدلاؤ آتا ہے جب یہ گھڑتا ہے تب اور وہ اس کا پرینیتی ہوتی ہے وہ فلم بنانے میں ٹوینٹی سکس ڈیلیبن یہ پرینیتی ہے کرانتی ویر یہ پرینیتی ہے یہ صحیح ہے کہ کئی بار آپ دوسروں کے لکھے ڈائلوگ کو کنارے کر دیتے اپنا ڈائلوگ بولنے لگ جاتے ہیں جیسے وہ مچھر اور ہجڑے والا ڈائلوگ سالہ ایک مچھر آدمی کو ہڑا بنا دیتے ہیں کیا کرے سالہ ایک مچھر آدمی کو ہڑا بنا دیتے ہیں صبح گھر سے نکلو بھیڑ کا عصصہ بنو شام کو گھر جاؤ دارو پیو بچے پیدا کرو صبح تلق پھر ایک بار مر جاؤ کیونکہ اندر کا انسان مر چکا ہے جینے کے لیے گھناؤں نے سمجھوتے کر چکا ہے کیا کرے سالہ ایک مچھر آدمی کو ہڑا بنا دیتا ہے انفورچنیٹلی جو پہلی دو لائنے ہیں لوگوں نے دھان میں رکھی لیکن اس کی جو آگے کی پنگتیاں تھی بہت اچھی لکھی تھی کبھی تا سمیر نے لکھی تھی بہت اچھی لکھی جس میں کہا کہ آتما اور انسان مر چکا ہے اندر کا انسان مر چکا ہے جینے کے لیے گھناؤں نے سمجھوتے کر چکا ہے کیا کرے سالہ ایک مچھر آدمی بہت اچھا لکھی آپ کی عدالت میں آپ کی عدالت میں فلم سٹار نانا پاٹیکر پر الزام ہے کہ یہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں نانا یہ صحیح ہے کہ فلم کے سیٹ پر آپ کئی بار دیواروں سے بات کرنے لگتے ہیں ہاں مطلب ریئر سل کو ایکٹریس نہ آئے تو دیواروں سے ہی بات کرنے پڑتے وہاں ہے اسے سوچ کے لوگوں نے کہا کئی بار پنکھے کو دیکھتے ہیں تو بہت دیر تک پنکھا دیکھتے رہتے ہیں بھئے ایکٹر ہوں فین تو چاہیے نا اور میں یہ بھی سنا کہ جب آپ کو تیرنگا میں آپ کو راج کمار صاحب دو لوگوں کو ایک ساتھ لے لیا تھا تو لوگوں نے محل کمار کو کہا تھا کہ دو پاگل ہو گئے دو پاگل آدمی کو ایک ساتھ لے لیا مطلب یہ کہا تھا کہ فلم پوری نہیں ہوگی لیکن میں آپ کو کہہ دوں راج صاحب اتنے بہترین انسان تھے مطلب ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کچھ اور اتنا بہترین انسان کمال کا مطلب یہ سن کے حیران ہو جائیں گے وہ گھر سے ڈبال آتے تھے سویٹ کا اندر بیٹھ کے وہ جیسے بچے کو کیسے اپنے دیں ویسے وہ الگ الگ قسم کی تھے ان کا ایک باہر کا روپہ الگ تھا اور اندرونی بہت الگ تھے مری نائس ہیمر میں اور ایک زمانہ تھا کہ آپ نے ڈانس بھی کرنا شروع کی تو بڑے عجیب و غریب طریقے سے ڈانس کرتے تھے ہاں مطلب میں کہتا تھا کہ وہ ہمارے ڈانس ڈیریکٹر کوئی رہتے تھے کہ نانا جی یہ ایسے سٹیپ لے لی ہے نانا یہ ایسے کرنا ہے میں نے کہا یار تو گانا چلا میں ناچنا شروع کروں گا ایک ٹیک میں جتنا لینا ہے لے کیونکہ دوبارہ میں ویسے ہی نہیں کر پاؤں گا مجھے ہی معلومنے میں کیا کر رہا ہوں لیکن میں سنا کہ آپ کے بیٹے وہ بہت اچھے بہت بہترین ملہر بہت ہی بہترین ناچتا تو کبھی ان سے ایک دو سٹیپ سیکھنے کی کوشش کیا آپ نے وہ بڑا بھاری ہے اس کا پیر گر جائے میرے پیرو پینا ابھی بہت بھاری ہو گیا وہ بہت اچھا ہے وہ بچہ شاید آگے چل کے اچھی فلمیں کرے گا دیکھتے ہیں فلال تو خوش ہے آپ ڈسکس کرتے ہیں ان سے اپنی فلمیں بہت وہ تو انسیکلوپیڈیا ہے یہ فلموں میں جو کون کس کا کس نے کیا کیا ہے وہ سب معلوم بہت ہی اچھا لیکن میں نے اس کو کہا کہ یہ رائے دینے کے بجاہ ہے اب تو تیرا اپنا کر شروع کر کام اب لوگوں کو رائے دینے دے تیرے کام پر تاکہ یہ اہاں بیٹھ کے یہ تو صحیح ہے غلط یہ بولنا بہت آسان ہے جب تم خود کرتے ہو تو پتا چلتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تمتا ہم جو لوگ سوار پوچھتے چاہتے ہیں سر میرا نام انویشا ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ سر آپ نے ابھی تک کتنی ساری موویز میں کام کی کتنی ساری خوبصورت ایکٹریس کے ساتھ کام کی آپ کو سر کسی کے ساتھ اٹریکشنگ وائز اس دوران مجھے سبھی اچھی لگے اور ان کے علاوہ کوئی پٹیگولی نام نہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ کسی کی طرف آپ اٹریکٹ نہیں ہوئے سبھی کی طرف اٹریکٹ ہوئے نا وہی تو پہل کوئی ایسی بھی تھی جس سے طرف تھوڑے زیادہ اٹریکٹ ہوئے نہیں سبھی کے طرف زیادہ ہی ہوئے آپ کی عدالت میں اگلا اٹریکٹ ہوئے کہ یہ سیاست میں دخل دیتے ہیں نانا میں نے سنا کہ بارہ صاحب تھاکرے سے بہت مطرتہ تھی آپ کی اور شیو سے نا نے آپ کو ٹکٹ بھی آفر کیا تھا مطرتہ مطلب پتہ سمان تھے وہ لیکن پولیٹکس میرا کوئی لینہ دینا نہیں ٹکٹ تو نہیں دیا تھا انہوں نے آفر کیا تھا نہیں آپ نے کبھی اچھا بھی آئی دی نہیں اور یہ میں نے اخباروں میں پڑھا کہ آپ راج تھاکرے کی نصیحت دے رہے ہیں نہیں میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ الگ الگ مت رہو ساتھ میں کچھ کرو کام ہمارا بلا ہو جائے گا یا یہ کہہ دیا کہ جاؤ اپنے بھائی کو سمجھاؤ اور نہیں سمجھے تو نہیں 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 ایسے نہیں وہ فلم کے لیے ہے اور انہ ہزارے سے آپ ملنے گئے تھے جب وہ تیہار جیل میں تھے ہاں ہاں بلکل گیا تھا انہ ہزارے کے اندولن میں آپ حصہ لے رہے تھے ملکل نہیں تو کس لیے ملنے گئے تھے بس ملنے گیا میں نے کہا انشن مت کرو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہاں ان کی طبیعت اس وقت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے کہا اگر نہ کرے تو بہتر ہوگا کیونکہ آپ جیسے لوگ چاہیے جو پرشنے اٹھائیں گے سماج کے لیے آپ کی ضرورت ہے ہم تو آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ انشن مت کیجئے اسی لئے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ نانا پاٹیکر شاید راجنیتی میں آنا چاہیں گے شرط پوار جی میرے اچھے پہچانتا ہوں میں انہیں سونیا جی سے میری اچھی دوستی ہے آپ جن کا بھی نام لو ان کے ساتھ سبھی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں وجہ یہ ہے کہ آج تک انہیں کسی کے پاس کچھ مانگا نہیں جس دن آپ کچھ مانگو اس دن دوستی ختم ہو جاتی ہے آپ نے بولا کہ آپ ہندو مسلموں کو فرق نہیں کرتے لیکن جب اتر بھارتیوں کو مہاراست میں پیٹا جاتا ہے تو آپ کھل کے سامنے کیوں نہیں آتے آپ کا بیان ہمیشہ اس کے اگرنسل ہی ہوتا ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے میں نے نہ تو کوئی ایک تو مجھے اول کوئی حق ہی نہیں بنتا کہ میں مہاراستین ہوں یا بیہاری ہوں یا دلی کا ہوں کیونکہ میں کلاکار ہوں سبھی جگہ سے میرے روٹی کا ٹکڑا آتا ہے تو مجھے حق نہیں بنتا میں صرف کلاکار ہوں سر آپ نے بولا آپ نیوز پیپر نہیں پڑتے سر آپ نے بولا آپ نیوز پیپر نہیں پڑتے آپ کو سوچیے پہلے میں بالکل یہ مانتا نہیں تو مجھے روٹی کمانے کا کہیں بھی جا کے حق ہے ویسے کسی کو بھی ہے میری روٹی بیہار سے بھی آتی ہے صرف ایک ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں وہاں کے نیتی نیم مجھے پان لے چاہیے میں بیہار میں جاؤں گا یا میں کرناٹکہ جاتا ہوں تو نینہ حسرے ینوں یا میں بولتا ہوں وہاں کی بہشہ میں سکھنے کا پریاز کرتا ہوں میں پنجاب جاوہاں وہ میرے نال پنجابی وچ گل کر وہ تو مجھے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جہاں کی جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے زبردستی نہیں ہے لیکن وہاں کی بہشہ سیکھو تو بہت آسانی ہو جاتی ہے کمیونیکیٹ کرنا مجھے معلوم ہے بھئی رجت مراتھی نہیں ہے لیکن ایک ٹوٹی پوٹی سہی اب مراتھی میں کچھ نانا آپ کی طبیعت مکشیہ ہے ایسے آپ نے پوچھا تو بھی مجھے میری بہشہ میں مجھ سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی سونیا جی ہندی بات کرتی ہے آپ کو لگتا ہے سونیا گاندی جی ہندی بات صحیح کرتی ہے لیکن جب وہ ہندی میں بات کرتی ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میری بہشہ میں وہ مجھ سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تجھے دکت ہے اس میں کوئی نہیں سر مجھے یہ بیہار کی نیوزپپپ نے یہ سرکھیا بنی تھی کہ نانا پٹرگر نے بیہار کی انگیسٹ بیان دیا ہے میں کبھی راج خاکڑی کا آپ نے سمرتن کیا تھا ایک کو پہلے بیہار تیرا نہیں ہے بیہار میرا بھی ہے تو تی تیرے اکھلے کا بیہار نہیں ہے سر یہ میں آپ کی موگ سے سننا چاہتا تھا سر تینکیو جو بھی شوشل ایشوز پہ جو بھی موویز بنتی ہیں ان کا جو بھی ان کا جو اوپننگ ہوتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے ان رسپیکٹو جو جو رومانٹک موویز بنتی ہیں تو اس کا کوئی پرٹیکل ریزن ہے اس کے لئے ذمہ دار تو ہم ہیں ہم ہی تو ذمہ دار ہے سوچل فلم ہے وہ نہیں چلتی اور جو کمرشل ہے وہ زیادہ چلتی ہے جس میں ناج گانے ہو تو اس کے لئے ذمہ دار کون ہے ہم ہی تو ہے تو یہ سوال میں تجھے پوچھ رہا ہوں تو نہیں مجھے پوچھ سکتی کبھی کبھی آپ اپنی فلموں سے اپنی قویتہ سے ڈیالوگ سے پولٹیکل میسے دینے کی کوشش کرتے ہیں جیسے آپ نے ایک فلم میں کہا کہ سرکاری پانی سرکاری فائلوں میں کوئے سمیت گم ہو جاتا ہے امول پالے کر نئے ایک فلم بنائی تھی تھوڑا سا رومانی ہو جائے تو اس میں پانی یہ آدمی کہتا ہے اقال ہے اور میں بارش لاؤں گا پانچ ہزار روپے دو سمیولک تھا تو بچہ پوچھتا ہے سچی مچھی بارش تو کہتا ہے ہاں میرے دوست وہی بارش وہی بارش جو آسمان سے آتی ہے بندوں میں گاتی ہے پہاڑوں سے فسلتی ہے ندیوں میں چلتی ہے نہروں میں مچلتی ہے کومے پوکر سے ملتی ہے خپرے لو پر گرتی ہے گلیوں میں پھرتی ہے موڑ پر سملتی ہے پھر آگے نکلتی ہے وہی بارش یہ بارش اکثر گلی ہوتی ہے اسے پانی بھی کہتے ہیں اردو میں آب مراتھی میں پانی تامیل میں تندیک انڈ میں نیر اور بھانگلہ میں اسے جول کہتے ہیں سنسکریت میں جسے واری نیر جیون پے امرت اود امبو بھی کہتے ہیں گریق میں اسے اکوا پیورا انگریزی میں وارٹر پرنچ میں ارم اور کیمیسٹر میں ایچ ٹو وہ کہتے ہیں یہ پانی جب آگ سے ڈھلتا ہے تو آسو کہلاتا ہے لیکن چہرے پہ چڑ جائے تو رباب بن جاتا ہے کوئی شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ پانی سرکاری فائلوں میں اپنے کوئے سمجھ چوری ہو جاتا ہے پانی تو پانی ہے پانی زندگانی ہے اس لیے جب روح کی ندی سوکی ہو من کا ہرن پیاسا ہو دماغ میں لگی ہو آگ اور پیار کی گاغر خالی ہو تب میں ہمیشہ یہ بارش نام کا گیلا پانی لینے کی رائے دیتا میری مانی یہ تو یہ بارش خریدی سستی سندر ٹکاؤ بارش سر پانچ ہزار روپے میں اس سے کم میں کوئی دے تو چور کی سزا ہو میری آپ کی جوتی سر پر میری بارش خریدی یہ پانی پارٹیکر سے ہم نے پوچھا ان کی فلموں کے بارے میں ان کے بچپن کے بارے میں ان کے گصے کے بارے میں اور سیاست میں ان کے انٹریسٹ کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہ نوجوان کو کیسا پارٹ پڑھانا چاہتے ہیں کون سا راستہ دکھانا چاہتے ہیں اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج عجی اپادیا کے فیصلے کا نانا پارٹیکر انڈین فلم انڈسٹری کے سٹرانگ کریکٹر ہیں سٹرانگ ہیرو ہیں اور مجھے رکھتا ہے کہ ایکٹر کردار کو جینے کی کوشش کرتا ہے نانا شاید کردار کو اور ادھک جندہ کرتے ہیں پورے سکرین پہ چھائے رہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ نیز زندگی میں بھی جس ایموشن لاغ اینگر یہ جو تین بڑی چیزیں ہیں انسانی زندگی میں اس کو یہ اتنی خوبصورتی سے نبھاتے ہیں کہ ہر آدمی ان کا فین ہوتا ہے ایسا لگتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ ان کو سبھی آروپوں سے بریق کیا جانا چھئے اس امید کے ساتھ اور اس اشراس کے ساتھ کے نانا پاٹے کر اچھی فلمیں کرتے رہیں لوگ کا دل جیتے رہیں لوگ کو پرنہ دیتے رہیں ہم آج کا مقدمہ یہی ختم کرتے ہیں اگلے سب تاب سے ملاقات ہوگی انہیں شخصت کے ساتھ تب تک لیے نمسکار